بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اختلاف رائے کے ساتھ محمد خارک آدمی اور خواہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ اگر ریا میرا کچھ نہیں تے کک میں کسے دابنی رہ دینا تو انہوں نے اپنے روپوش رہنماؤں کو یہ کہا ہے کہ گرفتاری دے دے تو خواہ صاحب نے نو مئی کے مرکزی کرداروں کو جو کہ روپوش ہو چکے ہیں انہیں کہا ہے کہ فوری طور پر گرفتاری دے میں بھی تو جیل میں ہوں تم لوگ باہر کیا کر رہے ہو اس کے علاوہ ڈاکٹر شواز گل نے کہا ہے کہ جو بھی کہہ رہا ہے کہ عمران جلد باہر آ رہا ہے وہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے تو پہلی بار طریقہ انصاب میں سے کسی بندے نے حقائق کا ادراک کیا ہے اسے یہ احساس ہوا ہے کہ یہ ساری توتہ کہانیاں صرف ڈالرانڈو اور ڈالر کمانے والے یوٹیوبرز آ ان کی پھیلائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اپنی بہن علیمہ خان کو بھی جھاڑ دیا ہے ہاں صاحب جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں لتی چڑی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے علیمہ خان کو اتنا جھاڑا ہے کہ باجی دا مو لٹک گیا ہے اور سیاست میں آنے اور پارٹی پر قبضے کا خواب بھی دورہ رہ گیا ہے اس کے پیچھے بھی پوری کہانی ہے کہ انہوں نے کیوں ڈانٹا اور کم ڈانٹا رئی سے کسر برطانوی اخبار نے نکال دیا جس نے عمران خان کے بارے میں ہیڈلائن لگا دیا کہ بیزت کر کے نکالا گیا وزیر آزم تو جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ برطانوی اخبار نے نکال دی ہے تو خاص اب کے حوالے سے برطانوی اخبار میں ایک سٹوری چھپی ہے جس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ایک اور اسی قسم کے کردار ہے جو یہ کہتے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو لے ڈوبیں گے اور یا مقبول جان صاحب جو ایف آئیے کے ہاتھوں گرفتار ہو کر ریمانڈ پر ہیں انہوں نے اپنی پوری ٹیم گرفتار کرا دی ہے اس کے علاوہ سابق ڈپٹی سپیکر کاسم سوری جو بڑی بڑکے مارتے ہیں وہ امریکہ میں نمودار ہوئے ہیں آہ کچھ عرصہ پہلے اور انہوں نے اپنے فرار کی کہانی سنائی ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سمی ابراہیم صاحب کو رات گئے ملک سے باہر جانے سے روک دیا گیا تو کہتے ہیں کہ نہ لیلہ میں وہ دم ہے نہ مجلوم جا دینے کا جذبہ تو سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمن امران خان نے پارٹی رہنماوں کو رپوشی ختم کر کے باہر نکلنے اور گرفتاریاں دینے کا حکم ناما جاری کر دیا ہے اڈیالہ سے ان کے جاری بیان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں خود قید میں ہوں تو باقی رہنما بھی ڈر کو چھوڑے اور باہر آئے انہوں نے رپوش رہنماوں کو ہدایت دی کہ گرفتاریاں دے ان پر جو بھی الزام ہے اس کا سامنا کرے گرفتاریاں دے کر عدالتوں سے زمانتیں حاصل کریں تو یہ کام ہاں صاحب کو ایک سال بعد یاد آیا ہے اگر ایک سال پہلی تحریک انصاف کے یہ لوگ اسی طرح گرفتاریاں دے دیتے تو اب تک مقدمہ چلتے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی ہو چکا ہوتا لیکن یہ جو رپوش رہنما ہے جن میں بڑے بڑے اہم رہنما شامل ہیں حماد ازر مراد سعید اسلام اقبال اس کے علاوہ قاسم سوری کیا اب یہ گرفتاری دے گے لیکن یہ تو اپنے بھاگنے کی داستانیں سنا رہے ہیں مراد سعید جن کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پر ہے حماد ازر اور اسلام اقبال پاکستان میں کئی چھپے ہوئے ہیں لیکن قاسم سوری کہتا ہے کہ پاکستان میں آپ ایجنسیوں سے چھپ نہیں سکتے شہباز گل نے اس حوالے سے اپنے پروگرام میں کہا ہے وہ آج کل یوٹیوب پر پروگرام بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ خان بہت جلدی باہر آ رہا ہے وہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے تو انہوں نے عمران ریاض صدیق جان اور اس قسم کے جو یوٹیوبر ہیں جن میں سابر شاکر بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ جو بیرون ملک بیٹھ کے پاکستانی خلاف ذریعہ پروپاگنڈا کر رہے ہیں اور عمران کی دیل اور جیل سے باہر آنے کی خبریں پھلا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی نواز شیف جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ٹوٹ گئی ہے تڑک کر کے اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے جپی ڈال لی ہے تو اگر اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے جپی ڈال لی ہے تو پھر عمران خان نے اپنے رہنماوں کو رپوشی ختم کر کے گرفتاریاں دینے کی ہدایت کیوں کی ہے اور پھر شہباز گل کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ خان جلد باہر آ جائے گا وہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے تو شہباز گل صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ آسانی سے عمران خان کو رہا نہیں کرے گی تو یہ آئی اوپنر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈال رانڈو آپ ڈالر کمانے والے کو ڈال رانڈو پروپوگنڈا کر رہے ہیں حالات کی بلکل ہی وہ ایک ایسی تصویر دکھا رہے ہیں جس کا حقائق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو ہاں سب جن لوگ ہی بات کر رہے ہیں کہ وہ گرفتاریاں دیں ان میں ایک تو سابق ڈپٹی سپیکر کا سمسوری ہے وہ فرار کیسے ہوئے اور انہوں نے بیسی ہے ڈپٹی سپیکر قوم اسمبلی جاتے وہ واردات کیسے ڈالی وہ بھی تفصیل انہی کی زبانی آپ سن لیں وہ آج کل امریکہ میں پارٹیاں جو آئے کر رہے ہیں اور وہاں پر وہ بہت بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں اور عمران حان کی رہائی کے لیے امریکہ میں تحریک چلا رہے ہیں تو جن لوگوں پاکستان میں تحریک چلاری تھی وہ آرام سے امریکہ کی فضاؤں میں جھوم رہے ہیں اور وہاں عمران کی رہائی کے لیے تحریکیں چلا رہے ہیں میرے ساتھ بی سی طرح جب میں نے رولنگ دی تو وہ مجھے دن آج تک یاد ہے ہم کچھ لوگوں کو خان صاحب اور کچھ کو بتا تھا تو وہ میں نے آپ یقین کرے رولنگ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی اور جراب میں میں نے شپائی ہوئی تھی اور میں جب وہاں پہ گیا تو وہاں سے نکال کے پھر وہ میں نے پڑھی نو مئی کو جس طریقے سے خان صاحب کو اٹھایا گیا وہاں پہ میں ان کے ساتھ موجود تھا اور آپ یقین کرے اتنا پریشہ ڈالا ہم سب پر میں چھپا رہا پانچ چھ مہینے پاکستان میں چھپا رہا اس کے بعد بڑی مشکلوں سے پیدل نکل کر جب یہ بھی جیل میں تھا خیاریار افریدی بھی علی محمد خان بھی اور ہر دن نیوز آتی تھی کہ آج اس کو پکڑ دیا ہے عقوبت خانے میں ڈال دیا ہے اور دس بارہ دن کے بعد اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی تھی یا اس کو ٹی وی زبردستی اس مانڈار کو ٹاک شو میں بٹھا دیا تو جب وہ باہر نکلتے تھے تو ان سے میں رابطہ ہوتا تھا کہہ دے تھے تمہارا بڑا پوچھتے ہیں مراد سعید کا بڑا پوچھتے ہیں کلہ چھپے ہوئے ہیں دونوں تو آخر فیصلہ کیا کہ کسی طرح یہاں سے نکلا جائے ایک عرصے تک بندہ چھپ سکتا ہے ایجنسیوں سے اداروں سے پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیشہ آپ نہیں چھپ سکتے ایمن ریسورس کے ذریعے پکڑا جاتا ہے موبائل کے ذریعے بندہ پکڑا جاتا ہے تو میرا جو قبیلہ تھا افغانستان ان سے میں نے رابطہ کیا اور بڑی مشکل سے میں پیدل چھ سات گھنٹے سفر کر کے وہاں پہ پہ پہنچا اور ادھر سے پھر میں آگے نکلا تو یہ کاسم سوری کیا آپ نے باردہ سن لی تو دروغ بر گردن راوی علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں خبر یہ کہ کل وہ جب عمران نیاز سے مل کر باہر نکلی تو انہوں نے میڈیا کے اسرار کے باوجود کوئی بات نہیں کی اس سے پہلے علیمہ خان جب بھی باہر نکلتی تھی تو وہ کوئی نہ کوئی میڈیا ٹاک کرتی تھی اور ایک روز قبلی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان نے تین چار لوگوں کو صرف یہ آثورٹی دیا کہ وہ ان کے حوالے سے ان کے بیانات یا ان کے پیغامات جو ہے وہ ان کی پارٹی کے لوگوں تک پہنچائے ان میں سے ایک علیمہ خان خود کے ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی تو اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ علی بن گھنپور نے علیمہ خان سے پہلے ملاقات کر لی اور عمران خان صاحب کو ساری شکایتیں لگا دی تو عمران نیازی نے بقاعدہ اپنی بہن کو شٹ اپ کال دی اور اسے کہا کہ پارٹی کے معاملات میں بیان بازی مت کرو اور ساتھ ہی عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تو نو مئی کے کارکنان کو اون نہیں کرتا اور یہ بیان دے رہا ہوں کہ جنہوں نے بھی نو میں کیا وہ ہمارے کارکنان نہیں تھے جبکہ تم میری اجازت کے بغیر حیمت مختونہ میں ان کارکنان کے گھروں میں جا رہی ہو ان کی فیملی سے ملاقاتیں کر رہی ہو تو اس سے میرے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے دوسرا پارٹی لیڈرشپ کے خلاف بیانات سے کارکنان بدل ہو رہے ہیں اور ان پر میوسی چھا رہی ہے حاضر سواتی کو میں نے بلایا تھا میری مرضی سے آیا تھا اور تم میڈیا پر بیان دے رہی کہ آزم سواتی کون ہوتا مجھ سے ملنے والا تو آئندہ پارٹی کے معاملات سے دور رہے تو یہ عمران خان صاحب نے اپنی بہن کو جو دروگور گردن راوی پیغام دیا اس کے بعد سے وہ مکمل خاموش ہے اس کے لئے برطانوی اخبار نے عمران خان کے حوالے سے ہنلن لگا دیا کہ ڈس گریس ایکس پرائم میریسٹر عمران خان یعنی بیزد کر کے نکالا گیا صاحب فضیر اعظم عمران خان تو خاص اب تو آکسفورڈ کے چانسلر کا لیکشن لڑنے جا رہے تھے جبکہ برطانوی اخبارات میں ان کو بیزد کر کے نکالا گیا کہ الکابات دیا جا رہے ہیں اب خاص اب کے حوالے سے جو آرٹیکل چھپا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صاحب فضیر اعظم عمران خان بدنوانی کے الزامات کے تھے جیل میں ہیں لیکن انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑنے کا اعلان کیا ہے عمران خان پچاس سال کے عمل آکسفورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے اور موجودہ چانسلر لارڈ بیٹن کی جگہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں اسی سالہ لارڈ بیٹن بہت اچھی شورت کے حامل ہے اور کبھی جیل نہیں گئے عمران خان کے امیدوار ہونے کے بعد یونیورسٹی کو بہت سے ای میلز درخواستے اور اعتراضات مصول ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں نے پٹیشنیں بھی دائر کی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ تالبان خان ہے ان کے انتہاب سند اناثر کی حمایت ان کے متنادہ بیانات اور ان کے کرمنل ریکارڈ اور ان کے خلاف حالیہ مقدمات یہ سب یونیورسٹی کو پروائیڈ کیے جا رہے ہیں انہیں بھیجے جا رہے ہیں عمران خان کی مخالفت میں جمع کردہ درخواست میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا خواتین کے لباس کو ریپ کی وجوہات قرار دیا اور یہ خواتین مخالف نظریات کے طور پر جانے جاتے ہیں عمران خان کے اوپر اعتراض اٹھانے والوں نے یونیورسٹی کو شکرائل لگائی ہے کہ خان کے جو ہم ہی ہیں وہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں اور ان کے اوپر کوئی تنقید کرے تو ان کو سوشل میڈیا پر وہ حریص کرتے ہیں جس سے ان کے انسانی اکوک اور اخلاقی رویے پر سوالات اٹھتے ہیں تو ڈیلی میل آن لائن نے عمران خان کا سارا کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیا ہے یونیورسٹی کے الیکشن اکتوبر اٹھائیس کو ہونے ہے جبکہ اکتوبر کے وائل میں ہی عبیدوارو کی حتمی فریص فائنل ہو جائے گی جس میں ڈھائی لاکھ سابق طلبہ اور عملے کو حصہ لینا ہے نیا چانسلر دس سال کی مدد کے لیے منطب ہوگا تو عمران خان صاحب کے اوپر بہت سارے سوال اٹھے ہیں اور ان کے خلاف آ لندن میں جو لیگی کارکنان ہے انہوں نے بھی برطانوی یونیورسٹی کو شکایت لگائی ہیں تو خان صاحب کو ماشاءاللہ پاکستان میں نہیں لندن میں بھی آخبارات بھرپور عزت دے رہے ہیں اس کے علاوہ اسد عمر زبیر عمر کے بتیجے جعفر حالد جو کہ پی ٹی سی ایل میں ایک عالی حدے پر کام کرے تھے ذرائع کہتے کہ ان کے حوالے سے بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہے وہ بھی فیض کے سولتکاروں میں شامل ہے اب وہ پی ٹی سی ایل میں فیض کے کہنے پر کیا کرتے تھے یا کیا ان سے کام لیا جاتا تھا یہ تو نہیں معلوم لیکن ذرائع کہتے کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے تو فیض امید نیٹ ورک نہ صرف عدلیہ میڈیا اور فوج کے اندر تھا بلکہ اس کی پینٹریشن دیگر اداروں میں بھی موجود نظر آتی ہے اس کے علاوہ کل میں نے آپ کو خبر دی تھے کہ عمران خان پر کچھ سختیاں بڑھا دی گئی ہے تو اس خبر کو تحریک انصاف کے ذرائع نے اور آگے بڑھایا ہے وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کی سختیاں آپ نے آدھی بتائی ہیں کہ وہ قید ترہائی میں ہے اور جیل کا عملہ اب ان سے بات نہیں کرتا لیکن اس سے بھی زیادہ ان کا برا حال ہے اور عمران خان کو اب ضروریات زندگی جو ہے وہ مہیاں نہیں کی جا رہی جو ان کے لیے بہت ضروری ہے مثلا وہ کتابیں انگریزی اخبار اور ڈان وغیرہ مانگتے تھے اب وہ انہیں پڑھنے کے لیے نہیں دیا جا رہا یہ بھی دعویہ کیا ہے تحریک انصاف کے ذرائع نے اور ان کی ایک جو آہ بڑی ہی ایڈوکیسی کرنے والی ویب سائیڈ ہے وہ یہ رپورٹ کر رہی ہے سیاسر ڈاٹ پی کے کہ عمران خان کو نہانے کے لیے ریت ملا پانی دیا جا رہا ہے بالٹی بھر کر ڈک دی جاتی ہے جب ریت میٹ جاتی ہے تو پھر عمران خان پانی نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان کو شاید سمندر کا مزہ یا سمندر کا ٹیسٹ دیا جا رہا ہوگا پھر یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کے سیل میں ایک مین ہول ہے جس کا ڈکن بھی کھلا چھوڑا گیا ہے جس کی ویسے سیل میں بدبو پھیل جاتی ہے جبکہ کیڑے مکوڑے بھی سیل میں آتے ہیں تو عمران خان صاحب کی زندگی جو دعویٰ کی ہے کہ عمران خان پر ٹارچر کیا جا رہا ہے یہ تو خیر بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں لیکن عمران خان نے خود پر ٹارچر کی کوئی بات نہیں کی لیکن باقی وہ ساری شکایتیں کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کا جو حال ہے وہ بتاتا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہونے والا ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں جب بندریہ کے پاؤں جلتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے اور یا مقبول جان صاحب بہت بڑا نام ہے ایف آئیے نے انہیں اٹھایا ان کے واتس اپ گروپ سے جب ایسی چیزیں ملیں جس سے ان کی گردن میں پھندہ فٹ ہوتا نظر آ رہا ہے تو انہوں نے خود کو بچانے کے لیے الزامات دوسروں پر لگانا شروع کر دی ہے اپنی پروگرام کی ٹیم کو انہوں نے پکڑوا دیا ہے تو اور یا مقبول جان کی ٹیم کے سینئر ممبر ہے ملک احمد احسن پہلے انہیں گرفتار کیا گیا پھر پروڈیوسر مرتضی خان کو گرفتار کر لیا گیا تو ایف آئیے کے ذرا یہ کہتے ہیں کہ ملزمان حساس انداروں کے افسران سیاسی قائدین کی ویڈیوز اور تصاویر سے ڈیپ فیک پوسٹیں تیار کرتے اس کے بعد یہ اور یا مقبول جان صاحب کو بھیجتے اور پھر اور یا مقبول جان صاحب اس کی اپروول دیتے جس کے بعد یہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوا کرتی تھی تو اور یا مقبول جان نے اپنے کالے کی ہے اب ظاہر ہے یہ دو ان کے تنخواہ دار ملازم ہیں ان کی ہدایت پر کام کرتے ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ دونوں اپنے ذہن سے اس قسم کی چیزیں تیار کریں اور اور یا مقبول جان کی اجازت کے بغیر آگے فابت کریں جیسا کہ اور یا مقبول جان ایف آئیے کے افسران کے سامنے یہ قبول رہے ہیں بلکہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں تو علم نہیں کہ ان کا سوشل میڈیا کون ہینڈل کرتا ہے پوسٹ جو ہے وہ کون کرتا ہے کب پوسٹ ہوتی ہے آہ بقول ان کے ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے فیس بک ہے یا واٹس ایپ ہے وہ ان کی ٹیم کے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ہی پوسٹیں بناتے ہیں وہ ہی آگے بھیجتے ہیں تو اب یہ دو لوگ گرتار ہوئے ہیں یہ ہے تو شریک جرم آہ اگر انہیں اور یا مقبول جان کے لیے بھی ایسی پوسٹیں تیار کی ہے جو ریاست کے خلاف ہے اور جو قانون کی پکڑ میں آتی ہے تو پھر بچے گئے تو یہ بھی نہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو محض نوکری کی حاطر ریاست کے خلاف پروپگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں تو مشتری خوشیار باش بچے گا کوئی نہیں آہ اور یا مقبول جان صاحب اپنے ساتھ آہ اور لوگوں کو بھی لے ڈوبے گے آپ کو ریمائنڈر کے طور میں بتا دوں کہ اور یا کے موبائل فون سے جو واٹس ایپ گروپ پکڑا گیا ہے آہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں آہ جو کہ ریاست کے خلاف پروپگنڈا میں بہت آگے آگے ہیں اور اور یا مقبول جان صاحب ان کو بقاعدہ پیسے لے کر ان کی جو سوشل میڈیا پوسٹ ہے وہ لکھا کرتے تھے وہ بھی انہوں نے اپنے پرڈیوسر پر ڈال دیا ہے کہ وہ لکھا کرتے تھے تو وہ بھی دونوں بچارے اندر ہو گئے ہیں اس کے لئے بلوچستان سے ایک بڑی عام خبر ہے کہ آئی جی بلوچستان کو تبدیل کر دیا گیا ہے عبدالخالق شیخ کو اسٹیبلشمنٹ ڈیوزن رپورٹ کرنے کے لئے کہا گیا ان کے جگہ پہ معظم جا انساری کو نیا آئی جی بلوچستان تحینات کیا گیا ہے گریڈ بائیس کے افسر معظم جا انساری جو ہے وہ کمانڈٹ ایف سی خدمات سر انجام دے رہے تھے بلوچستان میں ہی تحینات تھے اب ان کو آئی جی پولیس بنا دیا گیا تو بنیادی طور پر ایف سی کے ایک اہلا آف سر کو آئی جی پولیس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ بقیدہ اسکری نویت کی کاروائیاں ہوں گی تو یہ ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے اور ایک بہت بڑا چین ہے اور پھر ایف سی کے سابق کمانڈٹ جو ہے وہ اگر آئی جی پولیس ہو جاتے ہیں تو انڈریکٹلی ایف سی بھی ان کی کمانڈ کے نیشے ہوگی تو لگتا جی ہو کہ جو نئے آئی جی بلوچستان ہے وہ ایف سی اور پولیس دونوں کو ہینڈل کر سکے گے اس کے علاوہ کوئٹا کے ڈپٹی کمیشن نے کوئٹا پریس کلب کو ایک مراصلہ لکھا ہے جس میں کہا گیا کہ کوئٹا پریس کلب میں کوئی بھی کانفرنس یا سیمینار جو ہے وہ اس سے پہلے ڈی سی کا این او سی جو ہے وہ لازمی ہوگا مراصلے میں یہ کہا گیا کہ کسی سیاسی جماعت اور ترجیم کو بغیر این او سی کے کانفرنس سیمینار کی اجازت نہ دی جائے یہ فیصلہ امن امان کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے کہ پریس کلب میں کوئی بھی جا کر اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کر سکتا ہے تو اسی وجہ سے صافتی تنظیمیں اس پر احتجاج کر رہی ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزرین اللہ کے پی کے فیصلہ بات آئے تھے اور وہ آئے خموشی سے تھے اور وہ چار مقدمات میں پیشی بھگت کے واپس چلے گئے لیکن اب واپس جا کر انہوں نے ایک خط لکھا ہے حیور پختونہ کی حکومت نے سیکیورٹی نہ ملنے کا شکوا کیا ہے اور وزیر اللہ پنجاب کے پرنسپل سیکٹری ساجد سفر ڈال کو شکایتی خط لکھا ہے کے پرنسپل سیکٹری آبد مجید نے اور اس میں کہا گیا جی کہ ملک بر میں وی آئی پیز کو سیکیورٹی فرام کی جاتی ہے لیکن وزیر اللہ حیور پختونہ علی من گنڈاپور کو فیصلہ باد میں سیکیورٹی نہیں دی گئی تو کے پی کے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم تو سب کو وی وی آئی پی سیکیورٹی دیتے ہیں پجاب سے کوئی بھی آلا افسر آئے کوئی بھی سیاستدان آئے لیکن وزیر اللہ کی پی کے کو پجاب میں سیکیورٹی نہیں دی گئی انہوں نے کہا کہ ایس ایس پی آپریشن فیصلہ باد کو علی من گنڈاپور کے دور تو کی پی کے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم تو سب کو وی وی آئی پی سیکیورٹی دیتے ہیں پجاب سے کوئی بھی اعلیٰ افسر آئے کوئی بھی سیاستدان آئے آ لیکن وزیر اللہ کیپیکے کو پجاب میں سیکیورٹی نہیں دی گئی انہوں نے کہا کہ ایس ایس پی آپریشن فیصل آباد کو علی بن گنڈاپور کے دورے سے متعلق پیش کی آگاہ کیا گیا تھا لیکن انہیں سیکیورٹی نہیں دی گئی تو معاملہ وزیر اللہ پجاب کے نوٹس میں لیا جائے اور سیکیورٹی نہ دینے کی انکوائری کرائی جائے اور پولیس کے خلاف تحقات کی جائے سابق وزیر علاق گلگت بردستان خالد خرشید کو عدالت نے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے گلگت کے سینئر سیول جارج اور جوڈیشل مجسٹریڈ نے جالی ڈگری کیس میں خالد خرشید کو پیشنا ہونے پر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے اور سٹی پولیس ٹیشن کے ہاؤس آفیسر کو وارن پر عمل درامت اور ملزم اور اس کے زامن کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے تو خالد خرشید پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے باہر کونسل سے وقالت کا لیسنس حاصل کرنے کے لیے لندن یونیورسٹی سے حاصل کردہ ایک ڈگری جمع کرائی جو تحقات سے پتا چلا کہ وہ جالی ڈگری ہے تو انہوں نے زمانت کا ملز گرفتاری قرار رکھی تھی اس میں وزیر شاہ عالم اور نبی اللہ انہوں نے ان کے زامن کے طور پر عدالت کو گرنٹی دی تھی لیکن چونکہ ملزم پیش نہیں ہوا اور زامن بھی وزاختیں جو دیکھتے رہے وہ غیرت سلیبش قرار دی گئی ہے تو عدالت تین لاکھ روپے کی زمانت کی رقم ضبط کرنے کا حکم دیا ہے اور باقی سب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے تو اب تک کے لیے ترہی آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گرد و نوا کے لوگوں بہت خیال ہے